اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو پاک ایڈو کیریر پاکستان's most trusted یوٹیوب چینل فر کیریر کاؤنسلنگ ڈیر سٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کے ریزلڈ کے بعد پاکستان میں تمام یونیورسٹیز میں انڈر گریڈویٹ پروگرامز کے ایڈمیشن شروع ہو جاتے ہیں تمام طلبہ اپنی اپنی پسند کی یونیورسٹیز کے پروگرامز میں ایڈمیشن کی خاطر اپلائے کرتے ہیں جن کے مارکس اچھے ہوں ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے اور جو میریٹ پہ نہ آ سکیں وہ ایڈمیشن سے محروم رہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے سٹوڈنٹس ایک سے زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائے کرتے ہیں تاکہ ان کے ایڈمیشن کے چانسز بڑھ سکیں سٹوڈنٹس کے پاس جہاں بہت سی چوائسز موجود ہوتی ہیں وہیں ان میں سے ایک فائنل آپشن ریپیٹ کی بھی ہوتی ہے یعنی اگر ان کا کسی اچھی یونیورسٹی یا ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن نہ ہو رہا ہو تو وہ ایف ایسی ریپیٹ کر لیں اور خاص طور پر پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس میں ایف ایسی کو ریپیٹ کرنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے اور ہر سال سٹوڈنٹس ایف ایسی ریپیٹ کرنے سے اچھے خاصے مارکس امپروو بھی کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کن سٹوڈنٹس کو ریپیٹ کرنا چاہیے ایف ایسی کتنی بار ایمپروو ہو سکتی ہے ایمپروومنٹ کرتے وقت مارکس کم بھی ہوتے ہیں یا نہیں اور ایف ایسی ایمپروو کرنے کے لیے بورڈ میں اپلائے کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس حوالے سے بورڈ کے کیا رولز ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم اس چینل پر کیریئر کاؤنسلنگ کی ویڈیوز ریگولرلی پبلش کرتے ہیں اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی ایمپورٹنٹ انفرمیشن مس نہ کر دیں سب سے پہلی بات کہ ایف ایسی ایمپروو کرنے کا ڈیسیجن بہت سوچ سمجھ کر لینا چاہیے صرف دیکھا دیکھی ایف ایسی ایمپروو نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ نے جس یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا ہے کیا وہاں ایڈمیشن کے لیے آپ کو ایف ایسی میں اس سے زیادہ مارکس چاہیے جیسے کہ کچھ سٹوڈنٹس تھوڑے سے مارجن سے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن سے رہ جاتے ہیں تو وہ ضرور ایف ایسی ایمپروو کر کے ایک اور چانس لے لیں پنجاب بورڈز کے رولز کے مطابق سٹوڈنٹ کمپلیٹ فرسٹیئر ریپیٹ کر سکتا ہے یا کمپلیٹ سیکنڈ یئر ریپیٹ کر سکتا ہے یا کمپلیٹ ایف ایسی یعنی فرسٹیئر اور سیکنڈ یئر ریپیٹ کر سکتا ہے اور اگر وہ سبجیکٹس ایمپروو کرنا چاہتا ہے تو اسے کمپلیٹ سبجیکٹ ریپیٹ کرنا ہوگا یعنی فرسٹیئر اور سیکنڈ یئر دونوں کا فار ایگزامپل ایک سٹوڈنٹ کمیسٹری اور انگلیش ایمپروو کرنا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں سبجیکٹس کے فرسٹیئر اور سیکنڈ یئر دونوں کے پیپرز دوبارہ دینے ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فرسٹیئر کے کوئی اور اور سیکنڈیئر کے کوئی اور سبجٹس امپروو کریں اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹوٹنٹ کمپلیٹ فرسٹیئر رپیٹ کر رہا ہو اور ساتھ سیکنڈیئر کا بھی ایک یا دو سبجٹس رپیٹ کر لے یا سیکنڈیئر کے ساتھ فرسٹیئر کے کوئی سبجٹس رپیٹ کر لے آپ کو پنجاب بورڈ کی طرف سے دی گئی چار چوائسز میں سے ہی ایک کو چوز کرنا ہوگا امپروومنٹ کا ڈیسیجن لیتے وقت اپنے انٹرمیڈیئر کے ریزلٹ کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے زیادہ مارکس امپروو ہو سکتے ہیں اگر تو آپ کے کچھ سبجٹس میں مارکس کم ہیں تو آپ وہ سبجٹس امپروو کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اوورال آپ کے فرسٹیئر میں یا سیکنڈیئر میں مارکس کم ہیں تو آپ اس حساب سے کمپلیٹ فرسٹیئر یا کمپلیٹ سیکنڈیئر امپروو کر لیں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سٹوڈنٹ صرف ایک بار ہی امپروومنٹ کے اگزامز دے سکتا ہے اگر اس نے ایک بار یہ چانس لے لیا تو اس کے بعد وہ کوئی اور سبجٹ امپروو نہیں کر سکتا فار اگزامپل ایک سٹوڈنٹ نے ایف ایسی امپروو کرتے ہوئے صرف ایک سبجٹ اٹھایا اور کمیسٹری امپروو کر لی اٹ مینز کہ اس نے اپنا چانس اویل کر لیا اب نیکسٹ وہ کوئی بھی سبجٹ امپروو نہیں کر سکتا اسی وجہ سے سٹوڈنٹ کو ہمیشہ رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے ایف ایسی امپروو کرنی ہی ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سبجٹس امپروو کر لیں کیونکہ ایک سال ایکسٹرا تو لگنا ہی ہے تو کیوں نہ زیادہ سبجٹس کو ریپیٹ کر کے اچھے مارکس لے لیے جائیں اور امپروو کرتے ہوئے مارکس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی سٹوڈنٹ جتنے چاہے مارکس لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ کے فیزکس میں 160 مارکس ہیں تو وہ امپروو کر کے 200 مارکس بھی لے سکتا ہے اور انگلش میں 150 مارکس ہیں تو امپروو کر کے 190 پلس مارکس لیے جا سکتے ہیں سم ٹائمز سٹوڈنٹس ایف ایسی ریپیٹ کر کے بوڑ ٹاپر سے بھی زیادہ مارکس لے لیتے ہیں لیکن آبویسلی ان کو پوزیشن نہیں دی جاتی کیونکہ یہ ریپیٹرز ہوتے ہیں اس لیے ریپیٹ کرتے وقت اپنا ٹارگٹ زیادہ رکھیں ریپیٹ کرتے وقت مارکس کبھی بھی کم نہیں ہوتے سٹوڈنٹس کو اس بات کا اکثر ڈر لگا رہتا ہے کہ ریپیٹ کرنے سے کہیں ان کے پریویس مارکس بھی کم نہ ہو جائیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا اگر ایک سٹوڈنٹ دو سبجٹس امپروو کر رہا ہے اردو اور بائیالوجی اور اس کے پہلے اردو میں 175 مارکس تھے اور ریپیٹ کرنے کے بعد 170 آ جاتے ہیں تو اس کے 175 مارکس ہی لگیں گے یعنی دونوں میں سے جو زیادہ ہوں گے وہ کنسیڈر کیا جائیں گے اور بائیالوجی میں اس کے 165 مارکس تھے اور اب 180 مارکس ہو گئے ہیں تو اس کے 180 مارکس ہی لگیں گے لیکن یاد رہے کہ سبجٹ وائز مارکس کا یہ رول صرف سبجٹس امپروو کرتے وقت ہی لاغو ہوتا ہے لیکن اگر ایک سٹوڈنٹ کمپلیٹ فرسٹ یر کمپلیٹ سیکنڈ یر یا کمپلیٹ ایف ایسی امپروو کر رہا ہے تو ایسے کیس میں اس کے انڈیویجول سبجٹ وائز مارکس نہیں بلکہ ٹوٹل مارکس دیکھے جائیں گے فار ایک سٹوڈنٹ کے فرسٹ یر میں 425 مارکس ہیں اور وہ ریپیٹ کر لیتا ہے اور اس کے سبجٹ وائز مارکس پہلے کے نسبت چینج ہو جاتے ہیں تو ہر سبجٹ میں اسے زیادہ مارکس نہیں لگیں گے مطلب کہ سٹوڈنٹ یہ نہ سوچے کیا جائیں بلکہ اس کیس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے لاسٹ یر مارکس زیادہ ہیں یا اس یر کے اور دونوں میں سے جو زیادہ ہوں گے وہ کنسیڈر ہوں گے اس پوائنٹ کو بہت اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کر لیجئے گا کہ آپ جب بھی کمپلیٹ فرسٹ یر کمپلیٹ سیکنڈ یر یا کمپلیٹ ایف ایسی امپروو کریں گے تو ٹوٹل مارکس میں سے جو زیادہ ہوں گے وہ لگائے جائیں گے نہ کہ انڈیویجول سبجیکٹس کے جو سٹوڈنٹس ایف ایسی ایمپروو کرنا چاہیں تو اس کا سکیجول کچھ اس طرح سے ہے کہ چار ستمبر کو بورڈ کا ریزلٹ آیا ہے پندرہ اکتوبر سے انٹر میڈیٹ کے سپلیمنٹری اگزیمنیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کا ریزلٹ جینوری میں آئے گا جس کے فوراں بعد نیکسٹ یئر کے اینول بورڈ اگزیمز کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کو سپلیمنٹری اگزیمز کے ریزلٹ کے بعد جینوری کے منت میں خود سے اپلائے کرنا ہوتا ہے آپ کسی کالج کے تھرو اپلائے نہیں کرو گے بلکہ خود سے ایز اپرائیویٹ کینڈیڈیٹ اپنا داخلہ بجوائیں گے آپ بورڈ کی ویب سائٹ سے آن لائن اپلائے کریں جتنے بھی سبجیکٹس امپروو کرنے ہوئے آپ وہ سیلیکٹ کریں اور بینک میں فی پے کر کے بورڈ آفیس میں اپنا فارم سبمیٹ کرا دیں جس کے بعد آپ کی رول نمبر سلپ آ جائے گی اور آپ میئے کے منت میں ریگولر بورڈ اگزیمز کے ساتھ اپنے پیپرز دوبارہ دے دیں گے اگر آپ کو اس سے مطالق کوئی بھی فردر انفرمیشن ریکوائیڈ ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لیٹسٹ اپگیٹس کے لیے ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرتے رہے ہیں